اگر آپ کسی سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتا دیجئے کہ آپ اس سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اِذَا اَحَبَّ الرَّجْلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرُهُ بِأَنَّهُ يُحِبُوُ جب کوئی شخص کسی بھائی سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرے تو اسے جا کر خبردار کر دے بتا دے کہ ہاں وہ اللہ کی رضا کے لئے اس سے محبت کرتا ہے ایک اور حدیث اس معنے کے آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدمی جو جا رہا ہے میں اس سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو بتا دیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے تم اس سے محبت کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں میں نے بتایا تو نہیں ہے تو آپ نے کہا اِذَحَ فَعَلِمْهُ بِعَنَّةَ تُحِبُّهُ لِلَّهُ جاؤ اور اس کو بتا دو کہ تم اس سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو وہ آدمی جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں تو اس آدمی نے دعا دی احبک اللہ الذی احببتنی لہو یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھائی اللہ آپ سے محبت کرے جس طرح آپ سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اسی طرح محبت کرے یہ چند باتیں تھیں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دے ہمارے دلوں سے نفرتوں کا خاتمہ کر دے ہمارے دلوں میں مولا محبتوں کے پھول کھلائے اور اپنے ان بھائیوں سے ہم اللہ کی رضا کے لئے محبت کرنے والے بن جائیں کہ جو دیندار ہیں مختقی پرہزگار ہیں اللہ کی رضا کے لئے ہم اپنے بھائیوں کی زیارت کریں وقت نکال کر کے ہم ان سے ملاقات کرنے کے لئے جائیں ان کی مجالست اور ہم نشینی اختیار کریں اور اللہ کی رضا کے لئے بھی ایک دوسرے پر خرج کریں آمین و ما توفیقی اللہ باللہ وصل اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ